بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے السلام علیکم می سویٹ یوٹیوبر فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں آج ہم جو رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پالک اور چکن کی ہے اور پالک آج جو ہم لے کے آئے ہیں یہ تقریباً یہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ پانی اس کو نہیں لگا ہوا جب بھی آپ پالک خریدنے لگے تو آپ سبزی والے سے کہہ دیں کہ ہمیں وہ پالک دے جس کو پانی نہیں لگا ہوا تو یہ دیکھیں کتنی گرین گرین اور کتنی یہ فریش یہ نہیں کہ یہ ہماری پالک ہے اور یہ ہم لے رہے ہیں پالک جو ہم آج لے رہے ہیں تقریباً یہ دو کلو میں نے پالک لی ہے آپ کو بتا ہے جب دو کلو پالک لے اس کو ساف کرے تو بڑی مشکل سے ایک کلو ہی یہ نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ہم چکن لے رہے ہیں یہ چکن میں نے ون کے جی لیا ہے ابھی ہم پالک کو ساف کرتے ہیں اور چکن کو دھولیتے ہیں اور یہ ریسپی ہم لوگ بنانا شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو بالکل آسان طریقے سے اور بہت ہی مزے کی پالک گوشت بنائیں بنانا یعنی کہ سکھائیں گے یہ پالک جو ہے میں نے اچھے سے ساف کر لی ہے میں نے اس میں زیادہ ڈنڈل نہیں رکھی ہیں اور آپ نے بالکل ڈنڈل اتارنے بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر یہ اس کی ٹینیاں ساتھ میں ان کے تھوڑ تھوڑی ڈالیں گے تو جو پالک کی جو لیس ہوتی ہے نا جو ذائق کا ہوتا ہے وہ اسی سے نکلتا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں یہ صرف یہ پتے پتے جس طرح یہ میں نے کٹنگ کی ہے نا اسے پتے ڈال لیتے ہیں تو اس سے جو پالک جو ہے وہ تھوڑی سی اس کا جو ذائقہ ہے وہ کھردرہ سا ہو جاتا ہے اور اس میں لیس جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس لیے جب بھی آپ نے پالک بنانے لگیں تو یہ جو ہلکے سے زیادہ نہیں آپ ڈالیں بھی شک لیکن اتنے تنے ڈنڈل آپ نے لازمی اس میں ایڈ کرنے ہیں چلیں اب اس کو ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ پالک آپ نے اس یعنی کہ آپ نے اس طرح کٹنگ کر لیتے ہیں آپ نے بالکل فائن کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو گرینڈ کریں گے تو اس لیے اتنی فائن کٹنگ کرنے کی اس کی وہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو باقی اب آپ اپنے حساب کے مطابق یعنی کہ دیکھ لیں چلے اب اس کو ہم لوگ بوائل کرنا شروع کرتے ہیں یہ سو گرام ہم نے دھین لے لیا ہے اس میں اب جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں یہ دو چمچ میں نے یہ دنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ میں نے یہ لیا حلدی آدھا چمچ میں نے یہ دادر مادر میرچ لیا ہے اور ایک چمچ بھڑی والی میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ایک چمچ جو ہے میں نے نمک لیا باقی یہ جو مسالے ہیں یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا ویوز یہ چیز جو ہے یہ آپ نے مکس نہیں کرنی یہ چھٹ چھٹے طریقے ہوتے ہیں اس طرح ہم لوگ مکس کر کے اگر اپنی سبزی بناتے ہیں یا ہم لوگ کوئی اپنی ریسپی بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ آتا ہے اچھا یہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ اب میں دہیوے میں ایڈ کر دیتی ہوں اس میں رخمان ہے اب اس کو مکشتیں مکس کر لیتے ہیں یہ ہم مکس کر کے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو یک جان کر لیا سو گرام دہی ہیں باقی جو مسالہ جاتے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں چلیں اس کو ہم لوگ بنانا شروع کرتے ہیں یہ اب ہم لوگ مسالہ بنانے لگی ہیں چکن کا یہ دیکھیں یہ میں نے یہ گرم مسالہ لے لیا ہے یہ ثابت اس میں دال جینی کا اینکل میں نے دو سٹکس لے لی ہیں اور یہ بازا کھطای کا پھول ہے بڑی الائچی ہے زیرائ ہے لونگ ہے اور کالی میچ ہے اس کو یہ دو عدد پیês کر دیں اس کو پھر گھرین کر کے آدمumpy کروں گے اور یہ اس میں چھوڑے چھوڑےaron اکرین کھٹ کریں گے اور یہ تین حضر دیاں یہ میں نے درک لے لیا ہے اور نصی لرے لہذا اینکل میں جو تم مضاجند کرنے لائیں یہ ماں گھرین کریں گے چلیں اب ہموں اس میں سب سے پہلے میں نے یہ کڑھائی اوپر رکھ دی ہے اب اس میں ہم لوگ جو ہے آئل جو ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں آئل جو ہے یہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور یہ جو کھڑے مسالے جو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ میں سب سے پہلے ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ نے بہت بہت تیز آنچ میں یہ والے مسالے ایڈ نہیں کرنی ہے تو جو زیرہ ہیں جو مسالے ہیں یہ جل جائیں گے اب یہ مسالہ ہے یہ دیکھیں اس کے کڑھا ہٹ اس میں آ چکی ہے آپ نے اس کو زیادہ برون نہیں کرنا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اب اس میں میں جو پیاز میں نے گرینٹ کیا ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں نے رحمان رہی ہے اور پیاز کو کٹن کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو گرینٹ کر کے بنا رہی ہوں اور آپ کو یہ بنا کے چکھاؤں گی کہ اس طرح یہ کتنی زبرٹر سے کتنی ریلیشیوس پالگوں جو ہے وہ پیار ہوتی اور جھٹ پٹ میں پیار ہو جاتی ہے اب جیسے ہی پیاز برون ہوتا ہے اس میں باقی مسالہ جاتے ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ پیاز جو ہے وہ برون ہوتی کا ہے اب ساتھ ہی سویں میں جو لسن ادھر کو ٹوماتر کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی سویں میں یہ جو گرینٹ چلی ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں چھے سے ساتھ ہوتا ہے آپ ڈال دیں اور اب اس میں چکن ہے وہ میں ایڈ کر دیتے ہیں اب اس میں ہم لوگ چکن جو آپ ایڈ کر دیتے ہیں ایک کلو جو میں نے بھوکے رکھا ہوا ہے جس میں رکھنا ہونے رہے ہیں اب ویڈیو جب دیکھتے ہیں آپ نا جب سکپ کیے بغیر اس کو آپ دیکھا کریں کیونکہ ہم لوگ جب جو جو انگریڈ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس طرح جب آپ سکپ کرتے ہیں تو آپ سے وہ چیزیں جو رہ جاتی ہیں اس لئے جب آپ کنٹیوز کو دیکھتے ہیں تو جب آپ یہ ہماری ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو ایسی چیز آپ کی ریسپی اتنی ہی مردے کی بنتی ہیں جتنی ہی ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اس لئے اب اس کو میں ڈھکن لگا کے اس کو ہم لوگ پتھاتے ہیں دوسری سائٹ پر جو پتیلہ میں اوپر رکھتی ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا اب ہم پالک جو ہیں وہ اس کو بوائل کرتے ہیں پالکوں ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے جس ایک سے دو چکر ہی میں نے اس کو دلوانے ہیں اب اس میں میں ایک چمہ جو ہے نمک اٹ کر دیتی ہوں یہ نمک اس میں جائے گا اب اس کو ہم لوگ ڈھکن لگا جاتے ہیں یہ جو چکن ہے یہ جو دہی کا پانی ہے اور یہ جو چکن اپنا پانی چھوڑے گا اس میں یہ گل جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ کلر آیا ہے پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں میں جو پالک ہے جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہے وہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں یہ پالک ہے یہ جو میں نے کٹنگ کر لیا اور میں نے اچھے سے دھو لیا یہ پالک کو آپ نے بلکل اچھے سے کھلے پانی میں دھونا ہے تاں کے اس میں جو مٹی جو ہے وہ نہ رہ جائے نہیں تو اگر آپ اس کو اچھے سے دھویں گے نہیں تو اس میں جب کھانے لگیں گے تو اس میں مٹی جو ہےنا حلکل کی جو کرکے وہ موں میں آتے تو وہ بالکل اچھی نہیں لگتی اس لئے پالو کو اپنے اچھے سے کھلے پانی میں دھونا ہے یہ پالو کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنی ہے یہ چھوٹے جو ٹرکس ہوتے ہیں یہ ہی آپ نے دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ کے یہ میں نے اس میں کھلے پانی میں میں نے اس لئے اس کو یعنی کہ وہ بوائل کر رہی ہیں کہ اچھے سے یہ اب دیکھیں اس کا کلر کتا زبردست گرینی گرینیش گرینیش کلر اس کا آگیا ہے اس کو ہم نے جس ایک منٹ سے دو منٹ کے لئے بوائل اس کو کرنا ہے اور پھر ساتھ منٹ کو ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے پالک بوائل ہوتے ہوئے دو منٹ ہو چکے اب اس کو میں چھولے کو بند کر رہی ہوں اور اس کو لوگوں اتار کے یہ میں نے اس کو صرف دو ہی میں نے بوائل دی ہیں اب یہ کلر دیکھتے ہیں بلکل بہت اچھا یہ کلر آیا ہے اگر آپ پالک کو بہت زیادہ بوائل کر لاتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں گرینڈ میں ڈال کر کے اور ساتھ میں ملائی ڈال کے اس کو میں گرینڈ کر لیتی ہوں اب نے بہت زیادہ گرینڈ نہیں کرنا صرف ایک چکر دینا ہے کیونکہ جب یہ بہت زیادہ گرینڈ کر لیتے تو اس کا ذائقہ بلکل چینج ہو جاتا ہے یہ پالک جو ہے یہ میں نے گرینڈر میں ڈال دی اب اس کو میں گرینڈ کرتی ہوں اب اس کو ہم لوگ بلائی ڈال کے یہ آدھا کب میں نے اس میں ملائی کا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ بزار کی ملائی نہیں ہے یہ گھر کے دودھ کی ہی ہے آپ بزار کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں چلے اب اس کو ہم لوگ گرنڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا اس کو بہت زیادہ باری کا اپنے نہیں کرنا صرف ایک چکر آپ نے دینا آئی ایک چکر ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جکچان ہو چکی ہے یہ ہما بوئی آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جکچان ہو گی اور اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے اور جب آپ اس کو ملائی کے ساتھ یہ گرنڈ کرتے ہیں اور اس کا کلر یہ دیکھنا ہے بلکل بھی چینج یہ نہیں ہوتا ہے چلے اب اس کو ہم لوگ چکن میں مسالے میں ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ آج کے ہم پالک جو گوشت ہے آسان طریقے سے جو ہم بنا رہے ہیں تو یہ بناتے ہیں یہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے یہ گھی جتنا ہے یہ اوپر آ چکا ہے اور یہ آپ یہ چکن دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے یہ سارا ہی ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس میں جو میں نے پالک جو میں نے گرنڈ کیا وہ اس میں میں ایڈ کرتی ہوں اس میں نہ رہا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری یہ پالک جوشت کتنی یہ مزے کی بننے جا رہی ہے اور یہ کتنے آسان طریقے سے یہ بن جاتی ہے جنہیں اس کو ڈھکن لگا کے میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے اس کو میں پکاتی ہوں اور پھر یہ آپ کو میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گرینش گرینش کلر آیا ہے یہ نہ ہم نے زیادہ بوائل نہیں کیا اب اس لئے اس کو میں تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے ڈھکن لگا کے ہلکی آنٹ پہ اس کو میں پکاتی ہوں تانکہ جو پالک ہے وہ ہماری اچھے سے اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور پھر میں آپ کو یہ ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں آئل جتنا بھی یہ سارا یہ پر آ چکا ہے پالک کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ نے اس کو کور کر کے ہی پکانا ہے کیونکہ اس کے جو چھینٹے ہیں وہ بہت زیادہ اٹھتے ہیں اور آپ کا ان کے ہاتھ نہ جل جائے اس لئے آپ نے اس کو کور کر کے ہی پکانا ہے اب اس کو میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے مزید میں پکاؤں گی تانکہ اس کا یہ جو اچھے سے یہ پک جائے یہ دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ پالک کو پکتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا آئل ہے یہ سارا اوپر آ چکا ہے اب میں ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست بنی ہے ویورز آپ نے ہماری ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا ہے اب شیزار جی کو دیدئی اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ